اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب دوست امید کرتا ہوں سب خریت سے ہوں گے اور انچائے کر رہوں گے اپنی لائف کو اللہ آپ سب کا ایسا ہی ہستہ بستہ مسکراتہ رکھیں اور آپ سب مجھے اپنی دعا میں ایسا ہی یاد کرتے رہیں آج کی ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو شام کو پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو بی ٹی سی کے انیلسز پوری لے کے آ چاہوں گا اور جو انیلسز بنتے ہیں جو پریس پریڈکشن بنتی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک ایسا ٹوکن یا پھر ایک ایسی ایپ کہہ سکتے ہیں جو کہ لسٹ ہونے والا ہے اس کا ٹوکن اور اس کو کیسے فری میں لینے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور بنے رہی گیا اس ویڈیو کا اینڈ تک تاکہ آپ کو پوری معلومات حاصل ہو اور میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کو جلدی سے جلدی سمپ کرنے کی کیونکہ یہاں پر زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ایزی وی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے آلٹ کوئن کے ساتھ کیا کرنا ہے بی ٹی سی کے ساتھ کیا کرنا ہے اور آپ کی پریس کہاں سے کہاں تک جا سکتی ہے یہ ساری پریڈکشنز اور جو مجھے مارکیٹ کو انیلائز کر کے سمجھائیے جو نیوز وغیرہ دیکھ کے سمجھائیے پہلی چیز تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کوئی بھی ایسی نیوز کھول کے نہیں بیٹھتا ہوں اور کوئی بھی ایسا آپ کو وہ چیزیں دکھانے اور یہ ہوگا وہ ہوگا جو چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں وہ شوٹلی آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا پورا جو نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے راکے رکھ دیتا ہوں لمبے چوڑے پروسس میں نہیں پڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم بی ٹی سی کے پرائس کے انیلیسز کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھئے بی ٹی سی کے یہاں پر میں نے ایک ڈائی آگرام سمجھ سکتے ہیں تھوڑی سے انیلیسز کر کے تیار ہو کے آیا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ دس منٹ سے کم کی ویڈیو سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹرینڈ کو فالو کر رہا ہے بی ٹی سی جو کہ آپ کی یہ والی پرائس ہے یہ آپ کی چل رہی ہے اسی رینج کے اندر یہاں پر چل رہی ہے اور پچھلی ایک ہفتے سے یہاں پر اسی طریقے سے ہے اور نیکس ہفتے کے لیے کیا ہونے والا ہے کس طریقے سے کیا سینو ہو سکتے ہیں ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میرے بھائی آپ کو یہ جو ایک سپورٹ کا لیول ہے ٹرینڈ لائن ہے ہماری جو ہے ابھی فیلحال کے لیے وہ بریک نہیں ہوئی ہے مزی کی بات ہے کہ ٹیسٹ کرنے کے بعد اوپر جاتی ہے اور میرے پہلے ہی آپ سے ایک کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ فیک جو بریک آؤٹس ہیں وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک فیک بریک آؤٹس یہاں پر بھی تھوڑا سا فیک بریک آؤٹس تھا مارکیٹ کا اور اسی کے ساتھ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو اسی طریقے سے فیک بریک آؤٹس جو ٹھارٹی منٹ کے ٹائم فریم میں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے ان سے کیسے ہنڈل کرنا ہے آپ کو آلریڈی پتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کو نہیں پتا تو انشاءاللہ میں اس پر یوٹیوب پر بھی ویڈیو بنا دوں گا لیکن میری پریمیم کلاس میں آپ کو ٹینچ کر چکا ہوں تو اس کے علاوہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے بعد فوراں سے اوپر چلی گئی ہے مارکیٹ یہاں پر اپنا اوپر جانے کی کوشش کریں جو کہ اس کی رزیسٹنس بنتی ہے رزیسٹنس سے واپس سے یہ نیچے آ سکتی ہے ٹھیک ہے رزیسٹنس واپس ٹیسٹ کرنے کے بعد اوپر جا سکتی ہے اب ہونے کیا والا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے میرے بھائی مین ہمارا فوکس ہے اس لائن کے اوپر جو ٹرینڈ لائن ہے اگر یہ بریک ہوتی ہے اور تین سے چار گھنٹے یہی پر رزیسٹ کرتی ہے اور مارکیٹ سٹے کرتی ہے اس کو بریک کرنے کے بعد پھر آپ کو ایک لیول دیکھنے کو مل سکتے جو کہ ہونے والا ہے پچیس ہزار پانچ سو کا ٹھیک ہے پچیس ہزار پانچ سو کا ایک سرونگ سپورٹ آپ کو دیکھنے کو ملی کی جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو ہے لائن جس طریقے سے میں نے ڈرو کی ہے یہ آپ کو پچیس ہزار پانچ سو کا سپورٹ ملے گا اور سپورٹ پر یہاں سے مارکیٹ کو اٹھنا چاہیے اوپر کی طرف اگر یہ نہیں ہوتا ان کیس اگر یہاں نہیں ہوتا اس کے بعد آپ کی مارکیٹ کہاں جائے گی ڈریکلی پچیس ہزار پر جا سکتی ہے پچیس ہزار کا لیول ہمارے لئے پچیس ہزار پانچ سو کا لیول اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا امپورٹنٹ ہمارے لئے پچیس ہزار کا لیول ہے پچیس ہزار پانچ سو کا لیول امپورٹنٹ تو ہے لیکن اس سے زیادہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے پچیس ہزار پانچ سو کا لیول پچیس ہزار پانچ سو کے لیول کو اس ہفتے میں اگر مارکیٹ ہول کرتی ہے تو تب ویلن گوڈ بہت اچھا ہوگا مارکیٹ کے لیے سائن لیکن اگر اس ہفتے میں پچیس ہزار کا سپورٹ یوٹلائز نہ کرتے ہوئے نیچے جاتی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیں نیکس سٹیپ کی پلاننگ کرنی ہوگی کس طریقہ سے ہم رسک مینجمنٹ کرتے ہیں میں نے بہت کچھ سکھایا آپ سب کو رسک مینجمنٹ کس طریقے سے کرتے ہیں اگر یہ ٹوٹتی ہے میرے بھائی سپورٹ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا بہت ہی دیپیس لیول جو کہناوال ہے تئیس ہزار چھے سو کا لیول تئیس ہزار چھے سو کے لیول کو مارکیٹ یہاں پر ٹیسٹ کر سکتی ہے اگر پچیس ہزار کا لیول اگر ٹوٹتا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے پچیس ہزار آپ نے لیول سے یہاں پر یاد رکھنے پچیس ہزار کا لیول ٹوٹ اور یہ اس ہفتے میں ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو اوپر نیکس کے لیے چلتے ہیں یعنی کہ اگر ہمارا یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا پچیس ہزار کی سپورٹ ہمیں یوٹلائز نہیں ہوتی ٹرنڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے مارکیٹ اوپر جاتی ہے اور اوپر جانے قبل جو اوپر کی ٹرنڈ لائن کی ریزسٹنس ہے یہ والی ایک آپ کی ریزسٹنس جو بن رہی ہے اس کو اگر کروس کر کے تین سے چار گھنٹی کی یہاں پر ریزسٹنس دے دیتی ہے تو پھر ہمارے ہمارے کو کیا چاہیے ہمارے کو چھبیس ہزار سات سو کی ایک اچھی خاصی ریزسٹنس دینی ہوگی مارکیٹ کو اور یہاں پر اچھا خاصا اپنا ٹھہراؤ کرنا ہوگا یہیں پر اس کو اپنی سپورٹ بنانی ہوگی اگر یہ ریزسٹنس کو توڑ کے یہیں کو اپنا ایزا سپورٹ یوٹلائز کرتی ہے میرے بھائی پھر آپ کو مارکیٹ میں ایک بولش سائن دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کہ ستائیس ہزار چار سو کا لیبل کو کروس کر سکتا ہے اٹھائیس ہزار تک جا سکتا ہے اور اٹھائیس ہزار کا جانے کا مطلب آپ کو سامنے سامنے پتا ہے کہ مارکیٹ اس کے بعد نہیں رکنے والی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ جو ہے نا ڈائریکلی ٹچ اپ کر سکتی ہے انتیس ہزار پانچ سو کے لیبل کو اور یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیس ہزار کے لیبل کو ٹچ کر سکتی ہے لیکن ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ٹرین لائن دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس جو ہوئی ہوئی ہے اور یہ جو ٹرین لائن ہے اسی کے ب ہزار کے لیچ میں آگر تھوڑا سا اور یہاں پر چلتا رہا تو آپ کو چھبیس ہزار ساتھ سو کے لیبل کو ٹچ کرتا ہوا مارکیٹ بہت جلدی دکھائی دے سکتی ہے ادر وائس یہ یہاں سے نیچے آ سکتا ہے اب کس کیس میں نیچے آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کوئن بیس کے ساتھ کیا چل رہا ہے اسی سی کیا کر رہا ہے اور بائننس کے ساتھ کیا چل رہا ہے اسی کے ساتھ آپ کا کل کا دن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کل جو ہے اپنا جو ٹیکس ہے اس کے بارے میں بات چیت کرے گا اور اس کے بعد ہمیں جو ہے پوری سیچویشن سے آگا آگائی ملے گی پی پی آئی کی ریپورٹ یہاں پر دیکھنے کو ملے گی کل کا دن ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کہ کیا یہاں پر جو انفلوشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا سٹیپس اٹھائے جاتے ہیں تو کل کے لیے ہمارا جو ہے دن امپورٹنٹ ہے یہاں پر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ already expected تھا جو پرائس اسی کے آس پاس پ ہونچی ہے یعنی کہ 4.1 expected تھا تو 4.0% آئی ہے تو اس کا مطلب مارکٹ میں زیادہ بولش سائن نہیں ہے لیکن مارکٹ میں جو زیادہ نیوز آگر نہیں چلتی جو اسی سی نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کو مارکٹ ایک اچھا لیول دکھا سکتی تھی اسی کی نسبت جو ہے ابھی جو مارکٹ میں نیوز وغیرہ ہیں اسی لیے آپ کی جو یہ تھوڑی سی سائٹ کمچور پڑھنے لگی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو نیوز وغیرہ بتا دی آپ کو انیلسز وغیرہ بتا دی اسی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بیٹی سی ڈومیننس کے ساتھ آپ کے آلٹ کوئنس بھی ہیں نا موو کرتے ہیں تو آلٹ کوئنس میں بھی اسی طریقے سے آپ اپنی رسک مینجمنٹ کر سکتے ہیں میں ہر کوئنس کا نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں سوری فور ڈیٹ اگر آپ نے کومنٹ کر سکتے ہیں کیا زیادہ جاننا ہے تو سب سے پھر ہم چلتے ہیں نیکس اپنا ٹاپک کی طرف کہ ہمارے پاس اوکے ایکس پہ میں نے دیکھا تھا اوکے ایکس پہ میں یہاں پر آنوسمنٹ ہوئی تھی کہ بھائی اکسٹھ گھنٹے یعنی کہ سولہ تاریخ کو آپ کا جو یہاں پر پیچھے چلتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں او ایم این ٹھیک ہے اومیگا ٹوکن جو ہے یہاں پر لسٹ ہونے والا ہے جو کہ سولہ تاریخ اور پندرہ بجے یو ٹی سی کے ٹائم کے مطابق یہاں پر لسٹ ہوگا اور اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے میں نے یہاں پر صحیح وقہ رہ کرتے ہوئے یہاں پر مجھے اس کی ایک اپلیکیشن ملی ہے فری کی مائننگ ایپ ہے یہ اور اگر یہاں پر اس کا اکاؤنٹ بناتے ہو اور اگر اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہاں پر ایک سٹارٹ کا بٹن ہوگا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ ہی دیر ہوئے 20 منٹ ہوئے سٹارٹ کیے ہوئے تو اگر آپ بھی آکے اس میں کلک کرتے ہو اور کلک کرنے کے بعد آپ کو ہر گھنٹے جو ہے نا ٹوکنز ملیں گے جن کی قیمت ہے 0.0.22 ٹھیک ہے ہر گھنٹے اتنے ٹوکنز مل سکتے ہیں ان کی کب تک سیل اینڈ ہوتی ہے یہاں پر انہوں نے منشن وغیرہ نہیں کیا لیکن آپ 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اس کو کلک کر سکتے ہو آپ کو کلک کرنے کے بعد اپنا مائننگ سٹارٹ کر سکتے ہو آپ کو فری کے ٹوکنز یہاں پر مل سکتے ہیں اور جو کہ فیلال کے لیے ابھی پرائس تو ریویل نہیں ہوئی ہے اور پرائس ریویل ہونے کے بعد آپ یہاں پر جو ہے اس کی پرائس بھی کمپیر کر سکتے ہو اگر آپ کا یہاں پر پرائس اگر تیس سنٹ پچاس سنٹ یا پھر بیس سنٹ جتنی بھی ہوئی اور آپ یہاں پر مائن کرتے رہے تو آپ کو جب تک یہ اینڈ ہوتا ہے آپ کے پاس اچھے خاصے مائننگ مائننگ ہو چکے ہوں گے ٹوکنز تو اب اگر اس کو پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو زور زبردستی نہیں ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو ریفرر کوٹ دے دیتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ میرا کوٹ لگانا چاہتے ہو تو پھر آپ یہ والا کوٹ شیڈو فورٹی سیون لگا سکتے ہو انوائٹ آئی ڈی جو ہے یہاں پر اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اپلے سٹور پر بھی آویلیبل ہے اور آئی پیڈ پہ بھی آئیو ایو ایس کے اوپر بھی ایپ سٹور میں یہ اپلیکیشن آویلیبل ہے تو آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہو تو سیمپل ہے ایمیل آئی ڈی دینیا پاسورٹ لگانا اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اور سیمپل ایس ڈیٹ آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ون کلک کرنا ہے سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کی مائننگ سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ ایک چیز ملی تھی اگر فری میں اس کے ٹوکنز لینا چاہتے ہو تو یہاں پر مائن کرتے رہو آپ کو ٹوکنز ملتے رہیں گے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسندے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میری دوپیر والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ والی ٹوپ پر آنے والی ویڈیو ہے وہ والی دیکھ سکتے ہو ادربائیس نیچے والی ویڈیو دیکھ سکتے ہو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیار رکھئے گا اپنے دوستوں خیار رکھئے گا خدا حافظ and always stay creative